آئے لوگوں دو چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور نبیہ کرم کے انتقال کے بعد میں نے لمبی زندگی پائی ہے میں نے نبی کے انتقال کے بعد ابو بگر کا زمانہ پایا اور ابو بگر کے انتقال کے بعد میں نے عمر کا بھی زمانہ پایا میں نے اب تک دو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ملک عرب کے اندر اتنا آمن پیدا ہو گیا اتنی شانتی پیدا ہو گئی کہ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے ایک عورت اکیلے چلتی ہے اپنے گھوڑے پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آتی ہے وہ عرب کے اندر داخل ہوتی ہے وہ مکہ تک آتی ہے خانے کعبہ کا تواف کرتی ہے سفا مروہ کے چکر لگاتی ہے اور پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ملک شام واپس چلی جاتی ہے اس اکیلی عورت کو نہ تو کوئی چھیڑنے والا کوئی ہے نہ اس کے مال کو کوئی لوڑنے والا ہے نہ اس کی جان کو خطرہ ہے نہ اس کے مال کو خطرہ ہے نہ اس کی حصت و عبروں کو خطرہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ و من يغللہ فلا ہاديلہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَوَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرُ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْقُدَةً مِّلْ لِسَانِ وَلَا يَفْقَهُوا قَوْلِهِ بَاوَقَارِ صَدْرِ مُحْتَرَمِ وَمُعَزَّزْ نَاجِمِ جْلَاسِ وَمُعَقَّرْ عُلَمَائِ كِرَامُ علاقے کے باوقار احباب چتر کوٹھی ٹسٹک گُڈڈا اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات اسلامی خواتین ما اور بہنوں قوموں ملت کے لائقور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں مختلف علماء کو سن چکے ہیں آپ ان کی بصیرت افروز تقاریر بھی آپ نے سمعات فرمائی ہیں اور ابھی آپ کے نازم اجلاس نے مجھے جب اسٹیج پر دعوت دی تو یہ کہا کہ اب انتظار کی گھڑی ختم ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اب انتظار کوئی کرتا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وقت کتنا ملے گا کس وقت ملے گا اور کس وقت لائے جائے گا اس لیے یہ کہنا کی عشاء کے بعد سے آپ جس کا انتظار کر رہے تھے یہ سب چیزیں اب شاید اب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد ہم کو نہیں لائے جائے گا اور یہ بھی اب نہیں کہا جا سکتا کہ بارہ کے بعد آئیں گے کیونکہ اتنے مقررین ہوتے ہیں آپ کے سٹیج پر کہ جب پہلے دن کے جلسے میں جب آپ نے رات کا دو بجا دیا تو ظاہر ہے کہ کل کے جلسے میں کتنا بجے گا اس کا آئیڈیا مجھے بھی نہیں معلوم ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے چینل کے علاوہ کسی کو میں برداشت اب نہیں کر رہا ہوں کمیٹی سے میری گزارش ہے کہ کل سے کوئی چینل والا نہیں لگائے گا پرسوں تک میرے خلاف پھر ٹی وی پہ چلایا گیا ہے اور ابھی بھی میرے خلاف تھنبل صحیح نہیں بن رہے ہیں میں بہت بڑی مسئیبت سے نکلا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پھر اس مسئیبت میں پڑھوں اسرائیل اور فلسطین کے سلسلے میں میں نے کوئی تقریر نہیں کی لیکن پرسوں تک پھر چلایا گیا اور باقاعدہ یہ یوٹیوبر یہ چینل والے ہی اس کے تھنبل بنا رہے ہیں اور پرانی پانچھے سال پرانی کوئی تقریر یہودیوں کے خلاف رہی ہوگی اس کو آج سے جوڑ کر دکھلا رہے ہیں کہ لیٹسٹ تقریر نیو تقریر مولانا جرجیس کیا بولے اسرائیل کے خلاف کیا بولے فلسطین کے فیور میں کیا بولے امریکہ کو اس طریقے کے ہیڈنگ ابھی بن رہی ہے میری جلسہ کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ کسی کے بیٹے ہیں ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں آپ کی تقلیف پر آپ کی ماں کو دکھ ہوتا ہے ہماری بھی ماں کو دکھ ہوتا ہے اور یہ یوٹیوبر نہیں مانیں گے اپنی حرکت سے کیونکہ ان کو جب تک ایسے تھنبل نہیں بنائیں گے ان کے ویوز زیادہ نہیں آئیں گے ان کے ویورس نہیں بڑھیں گے ان کو سنا نہیں جائے گا اور ان کے ایکاؤنڈ میں پیسہ نہیں آئے گا آپ دوسرے مولویوں کی خوب ڈالیے لیکن میرے لئے کل سے بالکل آپ بند کر دیجئے گا میری کوئی تقریر آپ لوگ ریکارڈ نہیں کریں گے یہ میں آج وارننگ دے رہا ہوں کیونکہ میں اس مصیبت میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا ہوں میری گزارش ہے آپ سے بھی اور کمیٹی والوں سے بھی اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی چینل والا نہیں آئے گا لیکن پھر بھی آپ لوگ نہیں مانیں میری گزارش ہے آپ سے کہ مجھے بخشیے گا اور بھی لوگ ہیں ہندوستان کے اندر لیکن اس وقت ڈاکٹر زاکر نائک کے بعد سب سے زیادہ میڈیا اگر کسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو تو بخش دیجئے نا چھوڑ دیجئے نا کیوں آپ ہم کو پھر اس کوئے میں ڈھکیلنا چاہ رہے ہیں جس کوئے میں ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بیوی بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے اس کی اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے بچوں کا کوئی دہریک کرنے والا نہیں ہوتا ہے یہ ساری مصیبتیں جو میں نے جھیلی ہیں وہ آپ نہیں جھیل پائیں گے آپ کو سکت پیسہ چاہیے وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں دوسری ذریعے سے آئے گا لیکن مجھے آپ معاف کر دیجئے گا اس لئے میں خود اپنا ایک دو لوگوں کو لے کے چل رہا ہوں یہ بنا رہے ہیں یہ صحیح تھمبل بنائیں گے اور ڈال دیں گے آپ لوگوں کو یوٹیوب پر مل جائے گی تقریر کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب لوگ ہمیں بنایں رولٹے سیدھے تھمبل لگائیں آپ اب آپ کہیں گے میں پریز کروں گا میں اچھا بناوں گا نہیں ہماری طرف سے کوئی اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ موقع دے چکا ہوں میں ایسا بول چکا ہوں میں ایسا کر کے بھی دیکھ لیا ہمیں نے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک دو لوگوں کی سزا سب کو ملتی ہے لیکن کیا کرنا پڑتا ہے مجھے تو آپ کل سے پلکل نہیں آئیں اور نہیں تو میں دوسرا ایکشن لوں گا آپ کے ساتھ میں کسی بھی قیمت پر آج یہ لگ گئے لگ گئے لیکن نہیں لگنے دوں گا کل میں خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دوں گا میرے بھائیو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنی اپنے اصل ٹوپک پہ چلنا چاہے اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ اس وقت دنیاوی شکل پر اور ستح پر دیکھا جائے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فساد کو اور اس فتنے کو کیسے روکا جائے دنیا میں امن کیسے پیدا ہو ہر ملک یہ کہتا ہے کہ میں امن پسند ہوں ہمارا ملک بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں ہر اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سامپردائکتہ نہیں ہے اشانتی نہیں ہے شانتی ہی شانتی ہے اور ہم شانتی کو امن کو فروغ دیتے ہیں جب ہر اسٹیٹ ہر ڈسٹک ہر سٹی ہر گاؤں ہر ملک جب اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم امن پسند ہیں تو پھر فتنہ اور فساد کیسے پھیل رہا ہے اس کا مین ریزن کیا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے ہمیں اور آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت ہے زمین پر فساد پھیلانا اور فتنہ کھڑا کرنا اس کو ہمارا قرآن ہمارا اسلام عظیم جرم قرار دیتا ہے اور منافقوں کی پہچان بتاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا مت کرو تو یہ کپٹی لوگ یہ منافق لوگ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے اسلام کی چادر اوڑ رکھی ہے ورنہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے یہ منافق ہیں یہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم فساد کہا برپا کر رہے ہیں ہم تو دنیا میں اصلاح چاہتے ہیں ہم تو دنیا میں خیر خواہ ہیں سب کے ہم تو بھلائی چاہتے ہیں خیر خواہی چاہتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشُعُرُونَ اَلَا بِي كَرْفُلُ ہوشیار رہنا ان سے جو کہہ رہے ہیں ہم زمین میں امن پھیلانا چاہتے ہیں ہم زمین میں شانتی استحابت کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہوشیار رہنا ان کہنے والوں سے اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ حقیقت میں انی کے تلوں میں بغت چھپا ہے یہی فسادی ہیں یہی فتین ہیں یہی کپٹی ہیں یہی منافق ہیں یہی دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں وَلَا كِلَّا يَشُعُرُونَ ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ فتنہ پھیلانا رہے ہیں یا امن قائم کر رہے ہیں یہ فتین لوگ ہیں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اب دیکھئے فلسطین کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہو جائے تو وہ آتنگوادی ہیں اور یہاں سے اگر بم گرا کر کسی ہسپیٹل پر پڑک دیا جائے اور معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا جائے تو امریکہ کیا کہتا ہے اسرائیل کو اپنی دفاع کا اور اپنی حفاظت کا پورا حق ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں امن پیدا ہو جائے ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا میں شانتی پیدا ہو جائے قرآن چودہ سو سال پہلے کہہ چکا ہے جو یہ اعلان اور جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں اللہ ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے انہم ہم المفسدون یہی فسادی ہیں یہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں یہی دنیا میں اشانتی پھیلانا چاہتے ہیں یہی دنیا میں بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑا جرم ہے دنیا میں فساد پھیلانا کبھی کبھی ناجائز شرطوں کو بھی ماننا پڑتا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیہ ہدیبیہ کے موقع پر کافروں کی مکہ والوں کی ناجائز شرطیں مان کر بھی امن پیدا کیا تھا شانتی پھیلائی تھی سن چکے ہو گئے میری کسی تقریر میں اس علاقے میں کہیں بولا ہوں گا میں کتنی ناجائز شرطیں تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس مرتبہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے مکہ میں نہیں جانے دیں گے آپ واپس جائیے آئندہ سال آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہی اس سال نہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں مدینہ سے آ چکا ہوں ساتھ میل کی دوری پر مکہ رہ گیا ہے اب اتنی دور سے چار سو میل کا سفر کر کے ہم آئے ہیں اس مرتبہ آپ ہم کو روک رہے ہیں نہیں اس مرتبہ تو کر لینے دو کہا نہیں اس سال تو نہیں کرنے دیا جائے گا شرط ماننا ہو تو مانیے نہیں تو لڑنے کے لئے تیار ہو جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں نہیں کروں گا اس مرتبہ واپس چلا جاتا ہوں ہم اور ہمارے صحابہ سب واپس چلے جائیں گے دوسری شرط آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن تین دن سے زیادہ مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ نے کہا چلیے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے ہمارے ساتھی تلوار کھلی ہوئی لے کر گھومیں گے لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار کو میان میں رکھیں گے آپ نے کہا چلو مجھے یہ بھی منظور ہے اچھا سنیے ہمارا کوئی آدھی مکہ سے بھاگ کر اگر مطینہ جائے اور آپ پکڑ لیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا لیکن آپ کا کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کو پکڑ لیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی اگر مدینے میں جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا اور تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے لیکن آپ نے کیا فرمایا شرط تو تمہاری ناجائز ہے لیکن مجھے یہ بھی منظور ہے چلو چلو ٹھیک ہے آپ نے کہا علی لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں حضرت علی نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں سحیل جو کافروں کی طرف سے سردار بن کر آیا تھا کہنے لگا یہ رسول اللہ کاٹو میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں اگر رسول اللہ مان لو تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو جائے ہمارا اور آپ کا تو جھگڑا اسی بات پر ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں لہذا یہ کاٹو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں آپ نے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کاٹ دو حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ حق کے ساتھ نبی بن کر آئے ہیں میرے ہاتھ میں اور میری قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ لفظ رسول کو کاٹ سکے جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں میرے ہاتھوں میں وہ جرت نہیں میں نہیں کاٹ سکتا آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اے علی وہ کہاں لکھا ہے لفظ رسول اللہ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے تب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا لفظ رسول اللہ لفظ رسول اللہ کاٹا جا رہا ہے عمر فاروق کی اوپر کیا بیت رہی ہوگی حضرت علی کی اوپر کیا بیت رہی ہوگی عثبان غنی کی اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا اور یہ لفظ رسول کاٹا جا رہا ہے لیکن آپ نے اس شرط کو بھی مان لیا صرف اس لیے کہ اگر یہ شرطیں نہیں مانیں گے تو ابھی فساد ہوگا ابھی جھگڑا ہوگا دونوں طرف سے تلواریں نکلیں گی اور ان کے بھی لوگ مارے جائیں گے ہمارے بھی لوگ مارے جائیں گے اگر تھوڑا سا جھک کر معاملہ بن رہا ہے اور بات کے نتیجے اچھے نکلیں تو اس میں برائی کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم کچھ سالوں کے لیے ان کی شرطیں مان لیتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ ناجائز شرطیں بھی مان نہیں آج تک کوئی گودی میڈیا کا اینکر یہ نہیں چلا سکتا کہ امن کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے شانتی کو بحال کرنے کے لیے اتنا جھک کر بھی فیصلہ اور اتنا جھک کر بھی سمجھوتا کیا اتنا جھک کر بھی کمپرومائز کیا یہ گودی میڈیا کے پالتو کتے اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے چینل والوں تمہیں پوائنٹ مل گیا ہے اس لفظ کتا کو اگر پیش کر دوگے تو بہت پیسہ کماؤگے تمہارے گھر من جائیں گے اس پر اگر تھنبل لگاؤ گے کہ مولانا نے زی نیوز کو کتا کہ دیا مولانا نے آر بھارتز کو کتا کہا تب تو آپ کی چاج محل بن کر تیار ہو جائے گا آپ کا گھر صرف تھنبل بنانے کی ضرورت ہے آپ کو بس اللہ نہ کرے جس طرح میری ماں روئی ہے تمہاری ماں کو بھی رونا پڑے سب کو اس جگہ پر لاکر سوچئے اس جگہ پر میرے ساتھ یو ذرا غور کیجی آپ آج تک کسی چینل والے نے یہ نہیں چلایا کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنے کا بھی اسلام علم بردار ہے اور اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اگر جھک کر معاملہ بن رہا تو بنا لو اور علامہ اقبال نے کہتا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی جو زمین نرم ہوتی ہے وہی اناج پیدا کرتی ہے جو زمین سخت ہوتی ہے وہ اناج پیدا نہیں کرتی اگر آپ نرمی اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ سے پھل پیدا ہوں گے آپ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے سخت زمین کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی نبی اکرم نے اس حال میں بھی رہ کر سمجھوتا کیا ہے واپس چلے گئے اتنا دب کر اتنا دب کر سمجھوتا کر کے دکھا دیا اس عرب کی سرزمین پر ذرا نظر ڈالو کیسی اشانتی تھی کیسی اشانتی تھی سامپردہ ایک ماحول کیسا پھیلا ہوا تھا ذات اور برادیاں آپس میں لڑتی تھی میں تم سے افضل میں مکہ چھوڑ کر جب صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اس وقت تک ان صحابہ کے دلوں سے بھی قومی اسبیت نہیں نکلی تھی اور کبھی کبھی وہ کہہ دیا کرتے تھے قریش والے جو مکہ سے آئے ہیں مدینہ یہ انساریوں سے افضل ہیں اور انساری کہتے تھے کہ تم تو بھوکے آئے ننگے آئے ہم نے رہنے کے لئے تمہیں گھر دیا مکان دیا زمین دی جائدہ دی ہم تم سے افضل قومی ناسبیت جوش میں آئیں اور انسار مہاجرین کے درمیان جنگ بھی چلی خطبہ حجت الویدہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ذات اور برادری قوم اور ذات کے جگلے کو ختم کر دیا کہ لا فضل لی عربی نال آجمی ولا لی آجمی نال عربی کسی کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت کوئی سرشتہ کوئی درجہ نہیں تم سب برابر ہو کل لکم من آدم و آدم من تراب تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے تم سب آدم کی اولاد ہو اور سب بھائی بھائی ہو میرے بھائی ہو یہ کہہ کر آپ کو رنگ و نسل ذات و برادری قوم و ملت اور امیر و غریبی کے فرق کو مٹانا پڑا آپ کو یہ آخری خدبے میں کہنا پڑا میرے پیارے ساتھی ہو آپ نے اس طریقے سے رنگ و نسل کے فتنے کو مٹھایا ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے لل جایا کرتے تھے عرب کے لوگ ایک ہی عورت اگر خوبصورت ہے تو اس کے پاس کئی کئی مرد جایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے زنا کیا کرتے تھے اور جب اس کے پتن سے نہ چاہے وہ کسی کو منع نہیں کرتی تھی آؤ 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 اس کو منع کرنے کا حق نہیں تھا ہاں جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کو عدکار ہوتا تھا یہ بچہ وہ جس کی گود میں ڈال دے گی یہ ہی گھنڈے اتنے پیدا ہو گئے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو جو بھی بزنس کے لئے اور تجارت کے لئے نکلتا تھا دن دہار لی لیا جاتا تھا عورتوں کی عزت سلامت نہیں تھی اس عرب کے اندر امن کیسے قائم ہوا آپ تو صرف اپنے چتر کوٹھی میں امن پیدا نہیں کر سکتے ہو اور ایک جلسہ کرانے کے لئے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنا لڑنا پڑتا ہے اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی دینی جلسوں میں بھی کتنی مخالفتوں کا سامان تیار ہو جاتا ہے کچھ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو تو کچھ چاہتے ہیں کہ نہ ہو کچھ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہو تو کچھ چاہتے ہیں پولیس چوکیوں اور اسٹیشن اوپر جا کر افواہیں پھیلا کر اور ان کے کانوں میں یہ ڈال کر اس جلسے سے بدامنی پھیلے گی پرمیشن تک ریجیکٹ کروا دی جاتی ہے آپ اپنے علاقے اپنے گاؤں اور اپنے محلے میں آمن اور شانتی پیدا نہیں کر سکے اب تک ذرا سوچو کہ پورے عرب کے اندر محمد الرسول اللہ نے وہ کونسا سسٹم اپنایا ہوگا کہ پورے عرب کے اندر آمن ہی آمن اور شانتی شانتی پیدا ہو چکی تھی اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت عادی اپنے حاتم اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں کہتا ہے اے اللہ کے نبی قبیلے والے آتے ہیں دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے شہر میں بزنس کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے لیکن وہ ہمارے علاقے میں ہمارے شہر میں گھسنے سے پہلے اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے لٹے رہے اس کو لوٹ لیتے اس کے سامان پر قبضہ کر لیتے اس کے مال کو چھین لیا جاتا ہے دوسرے صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ دوسرے شہر سے آنے والے یہ بزنس مین یہ قابلے والے اگر اپنا سامان بچانا چاہیں اور گنڈوں کو لٹے روں کو اپنا سامان نہ دے تو یہ ان کا مدر کر دیتے ان کے پیٹ میں چاکو گھوپ دیتے تلوار سے ان کی گردن کار دیتے نہ ہماری جان محفوظ ہیں نہ ہمارا مال محفوظ ہے ہمارے بستی میں کوئی مار خوف کے اپنا مال لے گھر نہیں آتا اور جب ہماری بستی والے ان کے قبیلوں میں ان کے شہروں میں اپنا مال لے کر جاتے ہیں تو ادھر وہ لوٹ لیے جاتے ہیں قتل کو ہمارے ملک میں آمن کیسے پیدا ہوگا ہمارے ملک میں شانتی کیسے پیدا ہوگی اللہ کے نبی فرماتے بیٹھ جاؤ اس کے بعد فرماتے آیادی ان لوگوں نے جو سوال کیا ہے سنو اس کا جواب آیادی ابھی تم جتنا عرب کے اندر اس ملک کے اندر جتنی بد امنی دیکھ رہے ہو جتنی اشانتی دیکھ رہے ہو جتنا فتنہ اور فساد دیکھ رہے ہو آیادی اس دنیا میں اگر میں نہیں رہا اور میرے انتقال کے مکہ تک آئے گی مکہ میں خیریت سے پہنچ گی پھر وہ مکہ میں آنے کے بعد مکہ پہنچ نے کے بعد اپنی اوٹنی کو مکہ کے باہر کسی خوٹے سے باند دے گی پھر وہ خانے قعبہ میں داخل ہوگی خانے قعبہ کا تواف کرے گی خانے قعبہ کے چکر لگائے گی یعنی عمرہ کرے گی تواف کرے گی صحیح کرے گی اور پھر اس کے بعد خانے قعبہ کے باہر جائے گی اپنی اوڑنی کھولے گی اپنی اوڑنی پر سوار ہو کر پھر وہ چار پانچ دس دن کا رات کا سفر پھر وہ اکیلے کرے گی اور اس کو اس کے شام تک خیریت سے پہنچنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی وہ اکیلے شام سے چلے گی ہیرہ بستی سے آئے گی مکہ میں داخل ہوگی عمرہ کرے گی پھر چلی جائے گی اس کو نہ تو اپنی جان کا خطرہ ہوگا نہ اپنے مال کا خطرہ ہوگا اس کی حفاظت ہوگی نہ اس کے جان پر کوئی حملہ کرے گا نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے گا آئے عادی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس عرب کے اندر اتنا آمن پیدا ہو جائے گا اتنی شانتی پیدا ہو جائے گی اتنی دلی سے کلکتہ تک اکیلے چلے گی اکیلے سفر کرے گی اور کلکتہ سے وہ دلی تک پہنچ جائے اور اس بات کی فل گارنٹی ہو کہ اس لڑکی کو کوئی چھیرنے والا نہیں ہوگا اس لڑکی کو کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا اس لڑکی کی عزت و اگرچہ دعوے بہت ہوں لیکن پختہ گارنٹی آج کے دور میں اس بلک کا اس جیش کا چوکی دار بھی نہیں دے سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آئے عادی میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے دوسرے ملک سے ایک عورت آئے گی ہمارے ملک میں داخل ہوگی خانے قابا کا تواف کرے گی صفہ مروہ کی سوی کرے گی اور یہاں سے جائے گی کئی دن آنے میں لگیں گے کئی دن جانے میں رات کا بھی سفر کرے گی جہاں چاہے گی رات میں بہا سو جائے گی جنگل ہو سہرہ ہو جہاں چاہے گی چادر بچھا کر سو جائے گی نہ اس کو اپنی عزت کے لٹنے کا ڈر ہوگا نہ جان جانے کا خطرہ ہوگا نہ اس کے مال کو کوئی لوٹے گا حضرت عادی اپنے حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے ظاہر ہے ماحول ایسا تھا اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اب آج کے اس ماحول کو جہاں دیکھو کہ اتنے مدر سے اتنے مدر سے اتنی مسجدیں اتنے مولوی اتنے علماء سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری لڑکیاں جب انسٹا گرام پر اپنی ریل بنا رہی ہوں اور بے پردگی اور غریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہوں اور باب اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ انسٹا گرام پر میری بیٹی بنا دبھٹے کے غریان اور گندے کپڑوں میں یہ بنا رہی ہے اور یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے تو میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والا زمانہ اچھا ہوگا اور ہماری بیٹیاں بہت محفوظ ہوں گی نہیں کہہ سکتے اس زمانے کو دیکھ کر ہم آگے والے حالات یہ نہیں تو ایسے ہی حضرت عادی کہتے ہیں ہم نے جب یہ دیکھا عرب کے اندر عورتوں کی عزت و عبر روک لڑتے ہوئے مال لڑتے ہوئے قافلہ لڑتے ہوئے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا آمن پیدا ہو جائے گا تو میں سوچ نے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آگے آنے والا زمانہ اور خراب ہوگا کہ آمن پیدا ہو جائے گا اور اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں آمن نہیں ہو رہا تو آپ کی انتقال کے بعد آمن کہا سے آج جائے گا جب آپ کی زندگی میں نہیں پیدا ہو رہا تو آپ کے بعد کہا سے آئے تو روپ پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا تو میرے دل سے یہ ہوق اٹھنے لگی میرے دل میں یہ خیال آنے لگا فَعَيْنَ دُعَارُ تَيْلَّذِي لَذِينَ سَعَرُ فِي الْبِلَاد فَعَيْنَ دُعَارُ تَيْلَّذِينَ سَعَرُ فِي الْبِلَاد میں دلی دل میں کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر ایسا آپ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بنوت ہے کہ گنڈے کہاں چلے جائیں گے یہ بنوت ہے کہ یہ چور کہاں چلے جائیں گے یہ عباش لوگ کہاں چلے جائیں گے اللَّذِينَ سَعَرُ فِي الْبِلَاد جنہوں نے پورے کے پورے علاقے میں طوفان مچا دیا ہے بدتمیزی کا چوری کا دکیتی کا اور لوٹ مار کا جنہوں نے بازار گرم کا رکھا ہے یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے کیا ان لوگوں سے کیا یہ علاقہ دھل جائے گا اور پاک و صاف ہو جائے گا پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے ہمارے اٹاوہ کا حال یہ تھا بغل میں چمبل گھاٹی ہے ہمارے اٹاوہ سے ہمارے گھر سے بارہ تیرہ کلومیٹر کی دوری پر رات کے پانچ چھ بجے شام کو سات بجے کے بعد لوگ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ سفر مت کرنا ورنہ چمبل کے ڈاکو تمہیں چھوڑیں گے نہیں لوٹ لیں گے کسی کی گاڑی کسی کا یہ کسی کا مال کسی کا سونا اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پھر لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر نکلا نہیں کرتے تھے کہ چمبل کے ڈاکو کہاں چلے جائیں اب ہم سے اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ آگے آنے والا آتنگ اور بڑھے گا یا مٹ جائے گا تو میرے بھائیو اسی طریقے سے حضرت عادی اپنے حاتم کہتے اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں امن امان ایسا قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی آئی کی کوئی لوڑنے والا نے یہ بنو تا گنڈے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے آتنگ مچا کے رکھا ہے فساد برپا کر کے رکھا ہے لیکن میں نے کچھ بولا نہیں دل میں آیا تھا بس اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی بہر سے سنی اے ایادی اگر اللہ نے میرے بات تمہیں لمبی زندگی دی اگر اللہ نے میرے بات تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسرہ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آگئے اے 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 تم دیکھو گے کسرہ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں یعنی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ جائیں گے حضرت عدی کہتے ہیں لو ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوئی ابھی وہ ہمارے ذہن سے نکلی نہیں اور دوسری چیز اللہ کے نبی کہنے لگے کسرہ کے خزانے وہ بھی صحابہ کرام تو حضرت عدی کہتے ہیں چپ نہیں رہا گیا مجھ سے میں نے کہا اللہ کے نبی کونسے کسرہ کی بات کر رہے ہیں کس کسرہ کی کیا کسرہ اپنے حرمز کی بات آپ کر رہے ہیں کونسا کسرہ کسرہ ابن حرمز یہ ایران کا بادشاہ کسرہ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا ہاں اے عدی میں کسرہ ابن حرمز کی بات کر رہا ہوں ایران کے بادشاہ کسرہ اس کا خزانہ لٹ کر فتح ہو کر ہمارے ہاتھ نہیں صحابہ اکرام کے ہاتھ لگے گا حضرت عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایران کا بادشاہ کسرہ اتنا پاور فل ہے جیسے آج امریکہ پاور فل ہے امریکہ کا مقابلہ کوئی جلدی نہیں کر رہا ہے اور امریکہ سے سب ڈرتے ہیں اسی طریقے سے اس وقت کسرہ سے سب ڈرا کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے کیا کہا یہ کسرہ اپنے حرمز کے خزانے فتح ہو کر صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں آئیں گے تو حضرت عدی کہتے ہیں واہ یہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا یہ کسرہ اپنے حرمز یہ ایران کا بادشاہ کسرہ جس بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں جس کا کچھ نہیں کر پاتی ہیں اس کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آئیں گے یہ اللہ کے نبی کو ہو کیا گیا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں آج اللہ کے نبی نے فرمایا اے عدی میرے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو تمہیں تیسری چیز بھی دیکھوگے آئے عدی اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو یہ بھی دیکھ لوگ کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھر کے نکلیں گے لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھریں گے اور نکلیں گے اپنے گھر سے باہر اپنے محلے میں اپنے قریہ میں اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں آئیں گے اور تلاش کریں گے کوئی غریب مل جائے کوئی مسکین مل جائے غریب اور مسکین مل جائے تو میں یہ سونا اس کو دے دوں یہ چاندی میں اس کو دے دوں لیکن کوئی غریب نہیں ملے گا سونا لینے والا کوئی بھی نہیں ملے گا جو ان کے سونے کو لے سکے ان کی چاندی کو قبول کر سکے لوگ اتنے امیر اور اتنے دولت مند اور اتنے پیسے والے ہو جائیں گے کہ کوئی کسی سے سونا تک نہیں لے گا یہ تین چیزیں بتانے کے بعد حضرت عادی نے کیا کہا اس چیز پر غور کرنا آئے لوگ دو چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد میں نے لمبی زندگی پائی ہے میں نے نبی کے انتقال کے بعد ابو بگر کا زمانہ پایا اور ابو بگر کے اتنا آمن پیدا ہو گیا اتنی شانتی پیدا ہو گئی کہ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے ایک عورت اکیلے چلتی ہے اپنے گھوڑے پر اپنی اوٹنی پر سوار ہو کر آتی ہے وہ عرب کے اندر داخل ہوتی ہے وہ مکی تک آتی ہے خان کعبہ کا تواف کرتی ہے سفا مروہ کے چکر لگاتی ہے اور پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ملک شام واپس چلی جاتی ہے اس اکیلی عورت کو نہ کوئی چھیڑنے والا کوئی ہے نہ اس کے مال کو کوئی لوڑنے والا ہے نہ اس کی جان کو خطرہ ہے نہ اس کے مال کو کہ اس عدل نے اس انصاف نے عرب کے اندر ایسا آمن قائم کر دیا ہے کہ لوگ ڈرنے لگے اگر اس عورت کے مال کو لوٹوں گا تو بدلے میں ہمارے ہاتھ کاتے جائیں گے اگر ہم نے اس کی عزت و حاب روز کھلوار کیا تو ہمیں دوڑا دوڑا کے پتھروں سے مار دیا جائے گا جو کسی کی ہاتھ ٹھوڑتا تھا بدلے میں اس کی بھی ہاتھ ٹھوڑی جانے لگی جو کسی کا ہاتھ تو تھا بدلے میں اس کا ہاتھ بھی توڑا جانے لگا جو کسی کی گردن اڑھاتا تھا بدلے میں اس کی گردن بھی اڑھائی جانے لگی اس عدل نے نبی اگرم کی اس انصاف نے عرب کے اندر اتنی شانتی اور اتنا آمن پیدا کر دیا کہ ایک عورت اکیلے آتی ہے خانے کعبہ کا تواف کرتی اور اکیلے چلی جاتی ہے اس عورت کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہے نہ اپنے مال کا خطرہ نہ اپنی عزت و عبروں کا خطرہ ہے اس عورت کو یہ حمد پیدا ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے میں نے عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا لوگو عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح کر لیا گیا اور ایران کے باقشاہ کسرہ کو شکست ہو گئی شکست ہوئی تو کسرہ بھاگا اور جب کسرہ بھاگا تو کسرہ کا سارا خزانہ لوڑ لیا گیا اور وہ کسرہ فتح ہو کر صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں آگیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب کسرہ کے خزانے کو پلٹا کسرہ کے تھا وہ سونے اور چاندی کے کنگن بھی رکھے ہوئے ہیں یعنی مکڑوسر کا تاج بھی موجود ہے اور سونے اور چاندی کے کنگن بھی اے لوگو نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ایک عورت اکیلی عمرہ کرنے آتی اور فتح ہو کر صحابہ کے ہاتھ میں آئے گا وہ بھی آ چکا ہے آئے لوگو تیسری چیز ابھی میں نے نہیں دیکھی ہے جس کا تعلق قیامت سے قریب ہے اس لیے آئے لوگو قیامت سے قریب تم دیکھ لوگے آئے لوگو قرب قیامت تم دیکھ لوگے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک پہلے پہلے پورا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا تم قرب قیامت دیکھو گے کہ اتنے لوگ پیسے والے اور اتنے امیر ہو جائیں گے کہ اگر تم سونا اپنی مٹی میں گھر سے لے کر نکلو گے اور زمین پر ڈھونڈو گے کوئی غریب مل جائے کوئی مسکین مل جائے لیکن تمہیں کوئی غریب نہیں ملے کوئی مسکین نہیں ملے گا سونے اور چاندی کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا یہ لوگ جس طرح سونے اور چاندی کو لے کر جائیں گے اسی طرح سونے قبول میں یہ منظر بھی دیکھ لوگے تو میرے بھائیوں حضرت عادی نے جو ایک نقشہ کھیچا تھا اس میں یہ نبی اکرم کے عدل سے نبی اکرم کے انصاف سے نبی اکرم کے انتقام کے جذبے سے میرے بھائیوں ذرا سنیے حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے جہاں جتنا زیادہ عدل ہوگا وہاں اتنا زیادہ آمن ہوگا اور جہاں جتنا زیادہ انیائے اور ظلم ہوگا اس ملک کے اندر اتنی زیادہ آشانتی ہوگی برشتہ چار ہوگا سامپردائک تنگے ہوگے جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں شانتی بھی نہیں آپ کے گھر میں بھی عدل تب ہی ہوگا گھر میں اگر چار بھائی ہیں نا اور باپ سب کے ساتھ عدل کرے گا تو امن ہوگا اور جہاں باپ نے زمین اور جائدات کے بٹوارے میں جہاں اس نے روح ریایت کرنا شروع کر دی جہاں اس نے دیکھا کہ میرا فلاں بیٹا میری زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو زیادہ دیا اور جو سب سے کم اس کی خدمت کرتا ہے اس کو سب سے کم دیا جہاں اس نے یہ دیکھنا شروع کیا آپ کے گھر میں بھی شانتی نہیں رہے گی کیونکہ آپ نے عدل کو برور دیا ہے عدل کے پیمانے سے آپ نے گھر کو کھالی اور ننگا کر دیا ہے جب گھر میں عدل نہیں رہ گیا تو شانتی بھی نہیں رہے گی جب ایک چھوٹے سے گھر میں شانتی کو بحال کرنے کے لئے عدل ضروری ہے تو اس ملک میں بھی ہندو مسلم سے کیسائی بودھش جینی سارے لوگ اگر یہ چاہتے ہو کہ گھر میں بھائی بھائی کی طرح رہیں تو اس ملک کے اندر بھی سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اگر ایک مسلمان کی کوئی لنچنگ کرے اور اس کو مارے تو بدلے میں کولڈ اور عدالت سے اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے اور اس کا بھی قتل ہونا چاہیے جب تک یہ عدل قائم نہیں ہوگا جب تک یہ انصاف قائم نہیں ہوگا میرے بھائیوں اس ملک کے اندر امن اور شانتی بھی بحال نہیں ہوگی امن اور شانتی کو بحال کرنے کے لئے عدل اور نیائے اور انصاف ضروری ہے ورنہ میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوگا آج دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے نیتہ لوگ سب جیل میں جا رہے ہیں لگتا ہے جیسے پیسوں کا غلط استعمال انہی جیل میں جانے والے لوگوں نے کیا اور دوسری پارٹی بلکل واشنگ مشین میں دھلی ہوئی ہے اس کے چاہنے والوں نے اور ماننے والوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بلکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یہی عدل نہیں ہوتا ہے اگر ان پر چھاپے پڑھتے ہیں تو ان پر بھی پڑھنا چاہیے ابھی عدل قائم کر دیجئے شانتی بحال ہو جائے سپریم کورڈ کو دخل دینا پڑا ہے سنا ہے نا فیصلہ ابھی سپریم کورڈ کا ہندوستان میں جتنے بھی راج ہیں جتنے بھی اسٹیٹ ہیں سب کو نوٹس بھیجا ہے سب کو نوٹس بھیجا ہے کہ آخر کار ہر جگہ یہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے کیوں یہ سپریم کورڈ کو ابیکشن لینا پڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس ملک کا چھوکی